مجلس اعتقاد و مشکلین کے ذمہ دارہ سب سے پہلے تو میں آج جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں جنسہ یاد سالار ملت کے لیے میں سالار کے لیے اپنی اور سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آج ایک قوضہ جو حیدر آباد میں لگایا گیا تھا کئی سال پہلے اس وقت شاید یہ پتا نہیں تھا کہ جو قوضہ لگایا جا رہا ہے اسے بیلشتر عصد الدین عویسی صاحب اور اکر عویسی صاحب اتنا بڑا پیڑ بنا دیں گے اتنا بڑا جھاڑ بنا دیں گے کہ اب اس کے پھل مہراستہ میں بھی نکلنے لگے تھے آج ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ایک سفر مجلس اتحاد المسلمین کا خیدر آباد سے شروع ہوا تھا لوگ سمجھتے تھے یہ ایک ایسی جماعت ہے جو صرف خیدر آباد تک بہندود ہے دو ہزار چودہ میں جب مجلس اتحاد المسلمین جب مہراشتہ میں آئی تو لوگ کچھ اس نظریے سے دیکھتے تھے کہ یہ محض ایک شہر کچھ سیمت صرف ایک شہر کی پھرتی ایک ایسی جماعت ہے جو مہراشتہ کے اندر آئی ہے لیکن کوئی اثر نہیں کر پائے گی لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ دو ہزار چودہ میں مجلس اتحاد المسلمین نے دبیویلے کا الیکشن مہراشتہ میں لڑا تو دو سیٹس وہاں پر ہم جیت کر آئے اور اگاباد میں اس کے چھے مہینے بعد جب مہانگر پالکہ کا الیکشن ہوا اور اگاباد منسپل کارپوریشن کا بلدیا کا الیکشن ہوا تو ہمارے چھتیس کارپوریٹرز وہاں پر چند کر آئے پہلی مرتبہ ہم الیکشن لڑ رہے تھے لوگ کہتے تھے یہ دو ایمیلے ایس محض قلطی سے آ گئے ہیں لیکن اس کے بعد جب چھتیس کارپوریٹرز چند کر آئے تو تمام سیاسی پارکیاں باپلا گئی انہیں یہ در ستانے لگا کہ پہلے ہی دور میں دو ایمیلے ایس آ گئے پہلے ہی الیکشن میں چھتیس کارپوریٹرز زور مباد شہر سے چند کر آئے اور دھیرے دھیرے جب یہ پاکی اپنے پر پھیلانے لگی مہراشتہ میں تو آج الحمدللہ پورے مہراشتہ میں مجلس اتحاد المسلمین کے خریب سوہ سو کارپوریٹرز پورے مہراشتہ کے اندر موجود ہے یہ ہمارے لئے آپ کے لئے سب کے لئے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے لیکن کیا یہ اتنا آسان سفر تھا نہیں ہم نے بھی سنا ہے کیسی کیسی مشکلوں کے سامنا مجلس اتحاد المسلمین کے خائدین کو سہنا پڑا خاص طور سے سالار ملت جو مجلس اتحاد المسلمین بنائے تب اس کے بعد انہیں کیسی کیسی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اور آج بیرشتر عصد الدین عویسی صاحب اکبر عویسی صاحب نے جس مقام کے اوپر پاکی کو لا کر پہنچایا ہے وہ اس وجہ سے کہ حیدر آباد کی آوام ملتے کر لیا ہے کہ چاہے کتمی بھی سیاسی جماعتیں ان کے سامنے آئے لیکن اگر ہمارا کوئی خواہد اس شہر کے اندر رہے گا انہوں میں رہے گا تو وہ صرف بیرشتر عصد الدین عویسی صاحب رہیں گے اکبر عویسی صاحب رہے گے اور یہی سوچ آج مہراشتہ میں بھی ہے آج بیرشتر عصد الدین عویسی صاحب کہ پارلمنٹ کا وہ بیان آپ کو یاد ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بار بار سنا ہوگا یوٹیوب کے اوپر دیکھا ہوگا موٹسپ کے اوپر دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر دیکھا ہوگا جب عصد صاحب خبر طرح کے مدے کے اوپر جب اکیلے لڑ رہے تھے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں تھا تو عصد صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ میں اس تین پارلمنٹ میں اپنے آپ کو بہت اکیلہ محسوس کر رہا تھا آج الحمدللہ عصد صاحب کو ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں الحمدللہ ایک اور ایک ہم گئے ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے ایک اور ایک دو ہوں گے تو آکڑوں کے حساب سے تو دو ہوں گے لیکن طاقت ایک اور ایک دیارہ کے برابر رکھیں گے لکھیں گے تو میری ہاتھوں کے سامنے کوئی ایسا سیاست دن نہیں تھا جسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میں نے بھی سیاست میں آنا چاہیے لیکن اگر ایک سیاست دن جسے دیکھ کر بار بار یہ دل کرتا تھا کہ اگر کبھی یہ موقع اللہ نے دیا کہ بیرستر اسد الدین اویسی صاحب کے بازو بیٹھ کر انہی کے ساتھ پارلمنٹ میں جانے کا موقع ملا تو اس سے بڑھ کر آؤ فکر کی کیا بات ہوگی اور آج الحمدللہ اللہ نے وہ ممکن کر کے دکھایا ہے دوستو مہاراستہ میں جس طرح جاوید قریشی صاحب نے کہا اور اگر آباد کی عوام کو ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں وہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سبح کے الیکشن لڑنا اور جیتنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں نے سکتا اس دن پہلے یہ فیصلہ لیا گیا تھا جب اصف صاحب نے حکم دیا کہ ہاں ہم عارض آباد سے لڑیں گے اور مجھے یہ موقع دیا گیا مجھے معلوم ہے کہ اٹھائیس دن کے اندر اگر محنت کرے تو کوئی کارپوریٹر بھی بننا مشکل ہے لیکن ہمیں یقین تھا اپنی عوام کے اوپر ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم یہ اٹھائیس دن اگر چوبیس گھنٹے اگر ہم نے کان کیے تو انشاءاللہ ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں مجھے فقر ہے اور انہاباد کے وہ غیون مسلمان میرے نوجوان ساتھیوں کا کہ ان اٹھائیس دنوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گیا کہ جب ہم تین گھنٹے سے زیادہ کی نیند رہ پاتے چار بجے صبح واپس آتے سات بجے دوبارہ گاڑی میں نکل پڑتے ہم لوگوں سے یہی کہتے کہ شیطت سے ہم محنت کریں گے محنت کرو اور پھر وہی بات دہراتے تھے تو دو ہزار چودہ میں ہم نے دہر آیا تھا کہ جیت اور ہائے کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اپنے رب پر چھوڑیں گے ہم محنت کریں گے اور ایسی محنت کیے لیکن مجھے معلوم تھا کہ ہمارے اٹھائیس دنوں کی محنت اتنی مائنے نہیں رکھتی ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ ہمارے خواہش بیرسٹر عصد الدین عویسی صاحب میں اور انعباد میں آنا اور عصد صاحب نے ہم سے کہا اس وقت میں معلوم تھا کہ عصد صاحب کا خود کا الیکشن بیہار میں ہمارے بھائے افتر امان صاحب کا الیکشن لیکن عصد صاحب نے کہا ہم تو سوچ رہے تھے کہ انہوں نے دو دن بھی مل گئے تو انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا لیکن عصد بھائی نے کہا کہ دو دن نہیں انشاءاللہ میں چار دن پورے اور انگاباد میں گزاروں گا اور وہی چار دن تھے جس نے پوری ہوا پلٹ دی میں آج اس موقع کے اوپر عصد عریسی صاحب کا تہدیل سے شکریہ آبا کرتا ہوں اکبر صاحب کی طبیعت میں احساس ہونے کی وجہ سے ہماری بڑی خواہش تھی کہ اگر اکبر صاحب کا ایک جنسہ وہاں پر ہو جاتا تو مجھے پورا یقین تھا کہ ہم پانچ ہزار کی ریت سے نہیں پچاس ہزار کی ریت سے ہم وہاں پر چل کر آتے لیکن آج یہ موقع ہم اس اور ایک شخص کو بھی شکریہ آدھا کر کے دینا چاہتے ہیں جس کا نام ہے پرکاش عمیت کر صاحب مجلس اتحاد المسلمین اور منچت بہت اماغاری جو پرکاش عمیت کر صاحب نے بنائی ہے ڈاکٹر بابا صاحب عمیت کر کے نہ تو ہے ان کی پارٹی اور امائن پارٹی جب صاحب نے آئی تو لوگوں نے پھر ایک بار کہنا شروع کر دیا تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا کانگریس پارٹی نے ہم پر یہ اعظام لگایا کہ ہم اور ام آباد میں اس لیے کھڑے رہے ہیں کہ ہم شک سینہ کو چتانا چاہتے ہیں ہم پر یہ اعظام لگایا کہ یہ میرچ فکسن ہے میڈیا والوں نے کہا کہ اٹھائیس دن کے اندر آپ لوگ سبھا کا الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں اور ہم انہیں کہی کہتے کہ یہ الیکشن اٹھائیس دن میں ہم اس لیے جیت سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے خدا کے اوپر پورا یقین ہے ہمیں اپنے لوگ پر پورا یقین ہے دوستوں آج مجھے معلوم ہے کہ تیویس مئی کو جب نتیجے نکلے تو جتنا جشت مہراش شاہ کے اندر منایا گیا اور انداباد کے اندر منایا گیا ادنی ہی خوشیہ اور اتنا ہی جوش اور اتنا ہی جلوہ ہمیں حیدراباد کے اندر بھی دیکھنے کو ملا ادنی ہی خوشیہ آپ لوگوں کے اندر بھی تھی وہ اس لیے تھی کہ آپ لوگوں کو یہ نحسوس ہو رہا تھا یہ جماعت میرے اپنے شہر سے نکلی ہے اور آج اور انداباد نے بھی ایک ایم پی چنکر آیا اور ہمیں فقر کی بات تو یہ ہے کہ پورے مہراش شاہ میں کانگریس پارٹی نے دیر سو سال پرانی کانگریس پارٹی چوبیس سیٹیں نتی ہے اور ایک سیٹ پر اسے جیت حاصل ہوتی ہے مجلس ایک سیٹ پرٹی ہے اور ایک سیٹ پر جیت حاصل ہوتی ہے ہنگریٹ پرشنگ ریزنٹ ہمارا آتا ہے اب لوگ کہتے ہیں آگے کیا تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ لوگ صفحہ تو ایک جھاکی ہے ابھی ویڈان صفحہ میں پوری پکچر آنا باقی ہے ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہو گیا لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو آپ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں اگر اسد صحاب کے لیے میں اورگاباد کی آوام اور مجلس کے تمام کورپریٹرز مرہ پڑا کے تمام ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسد صحاب آپ مرات وڑا میں اگر ہمیں تھوڑا وقت اور دے دے تو انشاءاللہ حیدر آباد میں سات ایمیلیز آئے ہیں ہم مرات وڑا میں سات ایمیلیز سے زیادہ انشاءاللہ مجلس اتحاب المسلمین کو دیں گے یہ یقین ہے کیونکہ ہمیں اتنا یقین ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ اسد صحاب کو اکبر صحاب کو کتنا چاہتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں لیکن اگر کبھی مقابلہ ہوا آپ کی محبت کا اور ہماری محبت کا تو ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری محبت اسد صحاب کے لیے تھوڑی زیادہ ہے آپ یہ وقت سے دوستو تیویس مائی کے دن جب نتیجے نکلے تو مہارا شاہ میں اس باپ کے چرچے نہیں ہو رہے تھے کہ بھاکتیا جنتا پاٹی اور موڈی تو کتنے سی کے لیے ہیں پورے دیش بھر میں تیویس مائی کے دن موڈی تیرے جیت سے زیادہ تو میرے جیت کے چرچے تھے کسی کو کوئی فکر نہیں تھی مہارا شاہ میں ایک سیت کیا ہو گئی ایک سیت کیا ہم جیت کر آ گئے چالیس سے زیادہ سیتے شیف سے اور بھاجہ مہارا شاہ میں جیت کر آئی ہے لیکن اس ایک سیت کی وجہ سے اس دن تیویس مائی کو بھاکتیا جنتا پاٹی اور شیف سے نا کے آفیس میں ماتم چھایا ہوا تھا ماتم چھایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیسے جیت گیا یہ اس لیے جیتا میرے بھائی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اور ایک آباد میں صرف مسلمانوں نے مجھے ووٹ دیا تو غلط ہے صرف دلیتوں نے اگر ووٹ دیا تو بھی غلط ہے ایسے نہ جانے کتنے لوگ تھے جو براہمین سماج کے تھے مرادہ سماج کے تھے ہر جاتی ہر دھرام ہر مذہب کا انسان ہمیں ووٹ دے رہا تھا ایک ایسے ماحول میں جہاں پر پورے ملک میں باجب کی لہر چل رہی تھی وہاں پر اورنگاباد شہر میں ہرا رنگ اڑایا جا رہا تھا دوستو آج یہ موقع ہے ہمیں اس بات پر دور کرنے کا یہی وہ اتحاد ہے جس نے اورنگاباد میں ایک موجز آ کر دکھایا ہے اور میں ہماری تمام مائے اور بہنیں ہمارے بزرگوں کا تہ دن سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے معنوم ہے یہ اثر کے بعد اور مغرب کے بیچ کا جو وقت تھا صبح سے لیڈ چل رہی اثر کی نماز سے لوگ باہر نکل رہے اور پتا چلا کہ ابشت سینہ کی لیڈ اوپر ہو گئی ہے پورے کے پورے لوگ دوبارہ مسجدوں میں چلے گئے افتار کا وقت تھا چھوڑے چھوڑے بچے جا نماز کے اوپر بیٹھ کر ہماری مائیں اور بہنیں روزے کی حالت میں گر گیا کر اللہ سے دعا کر رہی کہ ہماری لاج رکھ لے دوستوں میں عمرہ میں گیا تھا عمرہ میں ہم نے شرطت سے دعائیں مانگی جتنے لوگ ملتے الگ الگ سٹیج کے تیرمانہ کے انگھا کے مجھے پردیس کے اتر پردیس کے مہراشتہ کے جتنے لوگ ملتے وہ کہتے کہ ہم آپ کی جیت کے لیے جوا کر رہے لیکن تیرمیس مائی کا وہ دن بھی مجھے یاد ہے اور آج بھی جب میں سوچتا ہوں تو رونتے آ جاتے ہیں کہ پانچ بجے یہ خبر آتی ہے کہ آپ کی لیت کم ہو گئی ہے شرسینہ والے آگے نکل گئے ہیں شرسینہ والے جشن منانا شروع کر دیتے ہیں مدھائی باتنا شروع کر دیتے ہیں پتاخے بھوڑتے ہیں میں اپنے گھر پر اثر کی نماز پڑھ کے جیسے ہی پولنگ بھوت کے اوپر پہنچتا ہوں سارا منظر کیا دیکھتا ہوں تو پورے میدان کے اندر صرف مجلس کو چہنے والے ہمارے سپورٹرز نوجوان وہاں پر موجود ان کا جوش کچھ بھی کا ان کی فکر اس بات کی کہ ہماری لینیت کم ہو گئی کہیں ہم ہار تو نہیں رہے ہیں میں جب اندر پولنگ بھوک کے اندر گیا اور میں نے اپنے پولنگ ایجنس ہمارے نوجوانوں کو جب دیکھا ان کے چہرے کی مایوسی بتا رہی تھی کہ صبح آٹھ بجے سے ہم لیٹ پر چل رہے اور اچانک جب بحث تین ڈراؤنڈ بچے ہیں تو ہم پیچھے ہو گئے ان کے چہرے کو دیکھ کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دوستوں اسی پینڈال کے پیچھے میں گیا اکیرے میں میں نے وہاں پر دستی بچھائی اور میں بھی خوب گر گرا کے رویا اللہ کے سامنے اور میں نے یہ کہا کہ اللہ یہ جیت یہ اکیرے انتیاز جلیل کی نہیں ہے یہ جو نوجوان باہر کھڑا ہے صبح آٹھ بجے سے روزے کی حالت میں تب کی بھوٹ میں کھڑا ہے میں نے کہا یا اللہ ان نوجوانوں کی امیدوں کو خراک ثابت کر دیں انہیں مایوز مت کہا یا اللہ میں بھی اس وقت بہت گر گرا کے رویا اور جب باہر آیا تو میرے کاؤنٹنگ ایجر میں بتایا کہ انتیاز بھائی دوبارہ اب اوپر چلے گئے ہیں آپ کی لیڈ اوپر ہو گئے ہیں بس لیکن وہ جو وقت تھا مجھے معلوم تھا کہ اتنی عبادتیں اتنی دعائیں ضائع نہیں جانے والی تھے جمعہ پہنوں نے اس رات رات بھر عبادت کی میرے ساتھ کتنے نوجوان سہری کا انتظام کیا گیا تھا کہ سہری ساتھ میں کریں گے اور سبھی کاؤنٹنگ ایجنس کو ایک ساتھ میں بھیدیں گے سبھی نے مل کر جا کر مسجد میں تحجد کی نماز ادا کی مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ اتنی دعائوں کو نظر انداز نہیں کرے گا اور الحمدللہ جب نتیجہ آیا تو وہ منظر کیا تھا وہ شاید پسلے پئی سالوں میں دیکھا نہیں گئے ایک ایسا منظر تھا کہ جتنے نوجوان مہاں پر موجود تھے بل بلا کے بولنے لگے خوشی کے آنسو تھے دوستوں یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ حسد عویسی صاحب نے ایک یقین اورنگ آباد کے اوپر جتایا تھا انہیں پورا یقین تھا کہ اورنگ آباد انہیں مایوس نہیں کرے گا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج حسد عویسی صاحب کے ساتھ پارلمنٹ میں مہراشتہ سے بھی ایک امپی جانے والا ہے یہ آگیاں کی دعاوں کا نتیجہ ہے میں نے کل حسد صاحب کا بیان سنا انہوں نے کہا کہ اب ایک نہیں دو لوٹ جائے گے حسد بھائی ایک شیرانی سے بہت پریشان تھے اور دوسری شیرانی بھی آپ کے ساتھ آ رہی ہے مجھے معلوم ہے بہت تکلیف ہوگی یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوں گی ساڑھے تین سو اپیوں کو میں ایسا لگے گا ہم تو ساڑھے تین سو آ گئے لیکن یہ ایک اور کیوں بڑھ گیا یہ میں بھی بڑھنا چاہیے تھا آج مہراشتہ کے اندر چنتن بیٹھا کے کی جا رہی تھے آج اتھو اٹھاکرے نے ایک بیان دیا ہے کہ اورنگ آباد کی جیت جو ہوئی ہے یہ جیت ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے اس نے کہا ہے کہ اورنگ آباد میں شرسنہ کی جو ہار ہوئی ہے وہ شرسنہ کی ہار نہیں ہوئی ہے وہ میری خود کی اتھو اٹھاکرے کی ہار ہوئی ہے تو اتھو اٹھاکرے صحاب سن لیجئے اب عادت دال دیجئے ایک ایسی حال فشک نہیں ہے یہ شروعات ہے چار مہینے کے بعد دوبارہ مقاللہ ہوگا دوبارہ میدان میں آئیں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس بار تو لوگ سباہ کے الیکشن ساتھ میں تھے چار مہینے کے بعد دنان سباہ کا الیکشن مہراشتہ میں آنے والا ہے آدھا حیدر آباد اور اگر آباد میں ہونا چاہیے مہراشتہ کے اندر ہمیں یقین ہے کہ بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب 18 انڈیکر صاحب نے جو ایک کوشش کی ہے انشاءاللہ وہ کوشش ضرور کامیاب ہوگی میں ایک بار پھر سے تمام ذمہ داران کا خاص طور سے بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب کا تعدل سے شکریہ راکب کا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع لیا مجھے اور ہمیں اے باپدر نے کی جتم کی بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ